اسلامی کی اونیورسٹی کی ایک طالبہ نے ہم سے سوال کیا کہ میں نے دیکھا کئی لوگ جو ہے وہ علماء کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بتلائیں کہ علماء کی جو غیبت ہے وہ کرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں صرف میں ایک حدیث کوٹ کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم بنو یا ان سے سیکھنے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو چوتھے نہ بننا یعنی چوتھے کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ ان سے نفرت کرنے والے نہ بنانا حلاق ہو جو گے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے یا خودعالی بنو یا ان سے سیکھنے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو اگر سیکھتے نہیں ہو پھر بھی محبت کرو ان سے ان کو برا بلا نہ کہو یا پھر اگر چوتھا کام کرو گے نفرت کرو گے غیبت کرو گے ان کے پیچھے باتیں کرو گے ان کو برا بلا کہو گے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے فتح حلاق ہو جو گے دنیا کے اندر بھی حلاق ہو جو گے آخرت کے اندر بھی حلاق ہو جو گے اور پھر علماء نے لکھا ہے اور یہ بالکل جس کو کہا جاتا ہے یہ تجربے سے بات ثابت ہے جن لوگوں نے علماء کے ساتھ محبت رکھی اللہ والوں کے ساتھ محبت رکھی اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں کے اندر علماء کو پیدا کیا نیک لوگوں کو پیدا کیا اللہ والوں کو پیدا کیا ان کی خاندانوں کے اندر سکون رہا اور جن لوگوں نے علماء سے اللہ والوں سے نفرت کی اللہ رب العزت نے ان کے خاندان کے اندر سے سکون کو اتمنان کو ختم کر دیا اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اولادوں میں دہریے لوگ ملحد لوگ اور کافر لوگ پھر پیدا ہوئے بظاہر تو وہ مسلمان بنے ہیں لیکن بات کے اندر انہوں نے اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف چلے رہے ہیں بہت بڑی وعید ہے اور اس سے ڈرنا چاہیے اور ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ علماء کے خلاف باتیں کرنا ایک موضوع سخن بن چکا ہے جہاں پر کوئی اور بات نہیں ہوتی وہاں علماء کے غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اپنے امام کے غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اللہ والے کے غیبت کی جا رہی ہوتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے یہ سوال تھا ہماری اسلامیک انورسٹری کی ایک بہن ہے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے اور بالکل ہم بھی دیکھتے ہیں لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے